پوری دنیا ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کر کے ہم کو بھارتی کہتی ہے ہمارا دیش ہی ہم کو اس پاسپورٹ کو مانتا ہی نہیں ہے گولی ان غریبوں کی آواز بند نہیں کر سکتی ہے نمشکار آدھا بھندو اس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اکرام اور کافی سارے ہمارے ساتھ ہیں مولانا موجود ہیں اور اور شخص موجود ہیں جو ممبائی سے چل کر مہاراہ سے چل کر دلی آئے ہیں سرکار ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور بار بار ایسے بیان بازی کرتے ہیں جس سے لوگوں میں اور زیادہ ویروت آباس پیدا ہو رہا ہے میں آپ کے چینل سے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دھائی انچ بھی پیچھے نہیں ہے چاہیے یا ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے تو کیا دھائی مہینے سے ہندوستان کی جنتہ پیچھے ہٹیں ہیں تاجب ہے مجھ کو اس دیش کے اوپر اور اس دیش کے چلانے والوں کے اوپر کہ جو پوری دنیا ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کر کے ہم کو بھارتی کہتی ہے ہمارا دیش ہی ہم کو اس پاسپورٹ کو بانتا ہی نہیں ہے یہ تاجب کی بات نہیں ہے میں پوچھتا ہوں قانون کے سنچالت کرنے والوں کو کہ ہم کون سا داکومنٹ لائیں گے جس کو آپ مانیں گے اور ہم کو بھارتی کہیں گے آپ نہ ہمارا آدھار کارڈ مانتے ہیں نہ پینٹ کارڈ مانتے ہیں نہ پاسپورٹ مانتے ہیں نہ راشن کارڈ مانتے ہیں زمین کے کاغذ کو بھی نہیں مانتے ہیں تو میں موڈی جی سے حج جوڑ کے منتی کرتا ہوں اور موڈی جی ہمارے دیش کے اتنے مہان پی ایم ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ہندوستان کا ڈنکہ بجایا ہے لیکن یہ اس بات کو لے کر کے پوری دنیا میں موڈی جی کا نام بھی خراب ہو رہا ہے اور موڈی جی یہ کہنے پر مجبور بھی ہو رہے ہیں کہ پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود ہم نہ پیچھے ہٹیں ہیں اور نہ پیچھے ہٹیں گے تاجب ہے موڈی جی آپ اتنے بھاؤک پردھان منتری بات بات پر رو دیتے ہیں اور آپ کی جنتہ روڈ پر اڑھائی تین مہینے سے رو رہی ہے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے یہ تاجب کی بات ہے مہیلاؤں کے قدم پر وہ ٹریپل سلاک لا دیتے ہیں لیکن چاہ کروڑ سے زیادہ مہیلاؤں اگر روڈ پر ہے تو ان کی وہ سنتے نہیں تو آپ ہم موڈی جی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے پی ایم ہے ہمارے بھارت کے ایسے مہان پردھان منتری پہلی بار ہم کو ملا ہے کہ جو ہر معاملے میں ہمارے لوگوں کے ساتھ میں ہیں اور سوہ سو کروڑ دیشیوں کا سنچالن پوری دنیا میں کر رہے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر منتی کروں گا یہ ہمارے جتنے مدرک یہ علماء کرام علام ربانی صاحب دہلی سے یہ ہمارے مولانا مشکور صاحب استعاق صاحب اور جتنے علماء کرام مولانا زفر الدین صاحب بمبی سے آئے ہیں یہ ہم سارے لوگ گھوم گھوم کر آپ سے گزارش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک انچ نہیں ہٹیں گے یہ تاجب کی بات ہے تو یہ ہردھرمی اس دیش میں نہیں چلے گی یہ دیش صوفی سنتوں کا ہے بھارت کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ دیش غریبوں کا ہے اور غریب ہمیشہ یہاں پر رہے ہیں اگر آپ غریبوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے کہیں غریب آپ کے خلاف ہوگے کون آپ کو اور دے گا کون آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجے گا جب ہم لوگ نے آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے تو ہمارے جو ہے عادکاروں کا دھیان آپ کو کرنا پڑے گا ہمارا من سمان کرنا پڑے گا ہمارے بھی من کی بات آپ کو سننی پڑے گی سننی پڑے گی سننی پڑے گی اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو یہ دیش آپ کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے کیا معلوم پانچ سال کے بعد یہ دیش آپ کی بات کو نہ سنیں محمودی جی سے عمیر شاہ جی سے اور جتنے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں نفرت پھیلا کر کہ یہ مسلمان لوگ بھرم پھیلا رہے ہیں یا نفرت پھیلا رہے ہیں یا کسی کو اس قانون سے درنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیش یہ قانون جو ہے ناگرتہ دینے والا ہے چھیننے والا نہیں ہے یہ جھوٹ بولنے کا کام بن کریں اور جتنے لوگ کرونوں لوگ روڈ پر کھڑے رہ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی بات سنیں ان کے پاس جائیں ان کے دکھ درد کو باتیں اور دیش میں ایک بہترین محبت اور بھائی چارہ کا پیغام عام کریں سر ایک سوال ہو رہے ہیں جتنے بھی لوگ ویرود کر رہے ہیں یا تعلیت ویرودی کہا جا رہا یا دیش دروہی کہا جا رہا یہ کارا لوگوں کو آپ نے جیسے کہیں گمراہ کر رہے ہیں لیکن سر پھر سچ کون ہو اگر اتنے سارے لوگ ویرود کر رہے ہیں تو سرکار سن کی میری ایک بار بھی سیکنٹ نہیں کر دے پردان بنتری ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ جتنے ہیں دلیت سیکھ عیسائی مسلم بہت سارے لوگ پروٹیسٹ میں آپ کے پیچھے پروٹیسٹ ہو رہا میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ ہند ہندو وائس یہ ہندو وائس کو میں مبارک بات دیتا ہوں یہ ہندو وائس چینل کے ثورو میں سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیچھے دیکھیں پروٹیسٹ چالو ہے جناب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کے پوتے جناب ڈاکٹر پرکاش امبیٹکر صاحب جن کے پیچھے ہندو مسلم سیکھ ہیسائی سارے لوگ اکٹا ہو کر کے احتجاج کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگ نہیں سنتے ہیں تو ہٹ دھرم وہ لوگ ہیں ہٹ دھرم وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کسی کو گھبرانی کی بات نہیں ہے دلی میں اتنا بڑا دنگا ہو گیا دیکھو یہ لوگ تنتر ہیں آپ گولی کے ذریعے بندوق کے ذریعے ڈرا کر کے ڈھمکا کر کے راج نہیں کر سکتے ہیں پیار سے محبت سے بھائی چارہ سے آپ چاہیں تو آپ راج کر سکتے ہیں لیکن گولی ان غریبوں کی آواز بند نہیں کر سکتی ہے یہ بھارت دیش ہے بھارت میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے سب کو برابر کا سممان دیا ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے مہدی جی نے مطلب جو ہے پہلے والے الیکشن میں کہا سب کا ساتھ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ جیتنے کے بعد اس میں وشواس جوڑ دیا تو ان کو سمجھنا چاہیے یہ وشواس ٹوٹ رہا ہے وشواس کی بات جب سے وشواس آیا ہے یہ تیسا وڈ 2019 کے میں جیتنے کے بعد کب سے مسلمان لگاتا روڈ پر ہے کبھی ٹرطل سلاک کے میں ایک پر ہے تین سو ستر بھی اگر کشمیر میں تو کشمیر کے مسلمان وہاں بند ہے ایک طرح سے اور اب یہ آپ کا اینارسی سی ہے نہیں آپ آپ یہ سوچیں جو بار بار کہا جا چکا اس بلات کو کہ تین سو ستر لائے کشمیر میں نیتاؤں کو اس کو الگ الگ دھاراؤں ان کو اب تک بندی کر کے رکھے ہوئے انٹرنیٹ جو شروع کیا گیا وہ بھی الگ انداز کا کہ فل 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 فلی انٹرنیٹ نہیں چال ہوا ہے اس کے لئے باقی چیزیں بھی عورتوں کے طلاق کا مسئلہ آیا اس میں بھی مسلمان خاموش رہا پورا دیش مسلمان خاموش تھوڑی بہت احتیاج ہوا باقی بابری مسجد بھی ان کے اپنے حساب سے ان کا فیصلہ آ گیا اس میں بھی مسلمان خاموش رہا اب تو یہ اپنے وجود کا سوال ہے اب تو ہماری مائے مطلب اپنے چھوڑے چھوڑے بچوں کے لئے روتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ بڑے ہوں گے ہم کہاں سے ان کو جواب دیں گے کہ یہ کیسا دینج بنانا چاہتے کیا چاہتے مطلب اتنا ہو رہا ہے اس کے بعد بھی اڑھ دھرمی ایک انج پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہماری دادیوں نے شاہین باگ کی دادیوں نے کہا ہم آدھا ایج پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ تو بار بار آپ نے سنا کہ ہم آدھا ایج پیچھے ہٹیں نہیں اب دیکھنا ہے کہ ہمارا جذبہ ہمارے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے جذبہ ہمارا قائم رہے انشاءاللہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا ان آر سی کو جس طرح ڈنکے کی چوٹ پر بولتے تھے اب کہہ رہے ہیں ان آر سی کے لیے انشاءاللہ سی کو بھی بھولیں گے سارکر لگ ہونے جا رہا ہے اس میں بہت سارے چیزیں سوال کھڑے کے جا رہے ہیں بہت 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 پیدا ہوئے تھے بہت سارے چیزیں ان پی آر لائیں یا سی لائیں لائیں اس کو کوئی روگ نہیں سکتا لیکن یہ سرکار کی حد دھرمی ہے پبلک کی طرف عوام کی طرف ان کی بالکل نظر نہیں ہے نہ تو ان کو بے روزگاری کی طرف دھیان ہے بلکہ بے روزگاری سے دھیان ہٹانے کے لیے تمام چیزیں لاغو کی جا رہے ہیں بے روزگاری ہٹانے کے لیے تمام خواتین لاکھوں خواتین سڑکوں پر ایک کبھی خیال نہیں یہ کیسا قانون ہے یہ کیسا انصاف ہے یہ ہماری کیسی حکومت ہے یہ ہمارے ملک کے لیے کیسی رقشہ کر رہی ہے چار عورتوں کے لیے انصاف کر رہی ہیں آپ پارلیمنٹ کے اندر بل لے کر آ اور ایک لاکھوں عورتیں سرکو پڑی ہوئی ہیں سرکار سے گوھا لگا رہی ہیں سرکار سے پراثنہ کر رہی ہیں موڈی جی یہ قانون واپس لے لو موڈی جی قانون واپس لے لو لیکن موڈی نہیں ماننے امیشہ جی نہیں ماننے امیشہ اپنی اٹھرمی پر اڑے ہوئے ہیں ہم ایک انچ پیچھے نہیں اٹھیں گے تو کیا ہمیں آواز اٹھانے کا حق بھی نہیں ہے ہم آواز اٹھاتے ہیں تو کپیل مشرا کھلے ہو جاتے ہیں ہم آواز اٹھاتے ہیں تو پرویش برما کھلے ہو جاتے ہیں وہ ہم کو واننی دیتے ہیں یہ کیسا ملک ہے یہ کس ملک میں ہم جی رہے ہیں ہماری موڈی سرکار کیا کر رہی ہے ہم موڈی سرکار سے گزارش کریں موڈی جل سے اپنی شاہدی سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی اس قانون کو واپت لنے اپنے ملک میں آمن شانتری کا پہنچائیں مہارش ممبئی مہارش ممبئی مہارش میں سرکار نے بولا کہ نارس نہیں کرائیں گے مہارش سرکار نے بولا ہے کیونکہ ان کا آلائنس ہو کے چلنا ہے آپ لگتا دلی میں کیجری ریوال کو کرنا چاہیئے کیونکہ دلی میں نرسنگار بھی ایک طرح سے ہوا ہے ہم سب سے پہلے تو مہارش حکومت کو مبارک پیش کرتے ہیں جنا بودھو ٹھاگری جی کو جنہوں نے ہمارا منوبل بڑھایا ہے اور مہاراشت کی جنتہ کا منوبل بڑھایا ہے اور انہیں نے آش واش دیا ہے کہ ہم یہاں پر نرس لاغو نہیں کن ہونے دیں گے تو ہم اسی طریقے سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ دہلی کی جو سرکار کیجری وال کے مادھیم سے چل رہی ہے وہ یہاں کے مکمنتری ہیں وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے کیرلا کی سرکار نے پنجاب کی سرکار نے وہاں پر نرس کے خلاف پرستاؤ پاس کروایا ہے ان سے بھی ہماری گزارش کی بھی پاس کروا اور اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے کی چاروں طرف افرات افری کا ماحول ہے ہر لوگ جو ہے اپنے اپنے طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں ہمارے دیش کے پردھان منتری جی بڑے فقر کے ساتھ کہتے کہ ہم ہندوستان کے پردھان منتری ہیں تو ہم بڑے فقر کے ساتھ کہتے کہ ہم ہندوستان کی جنتہ ہم ہندوستانی ہیں ہمارے اوپر سارے دیش واسی بھی ناز کرتے پوری دنیا ناز کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دیش صرف کسی ایک سماج کے لوگ کا نہیں ہے بلکی پوری دیش بڑے مہان ہستی جنہوں نے دیش کو دستور دیا ہے قائن دیا ہے سب کو پورا پورا عدھکار دیا ہے اور آج ان کے پوتے پرکاش امبیٹ کر جی یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے رضا اکیڈمی کے قائد سعید نوری صاحب یہاں پر موجود ہیں ہم ان کے موجودگی میں اپنی بات کو موجود سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ دیش شریف کسی ایک سمودائی کا نہیں ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کا ہے اور ہم تو ناز کرتے ہیں کہ اس دیش کے راجہ ہمارے خاجہ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں دیار ہند کی مٹی تمہیں پہناز کرے دیار ہند کی مٹی تمہیں پہناز کرے کہ اس میں تمہارا کرم غریب نواز تو ہم خاجہ کے مانینے والے ہیں اور بہت بڑے فقر کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم یہ میرے خاجہ کا ہندوستان زندہ بات یہ سارے سمودائی کے لوگوں کا دیش زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں لہٰذا آپ موڈی سرکار سے اور موڈی صاحب سے گرہ منتری جناب عمیر شاہ صاحب سے ہم گزارش کریں کہ جس کالے قانون کے مادیم سے لوگوں کے دلوں میں ایک شنکہ ہے اس شنکہ کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو قریب کیجئے ان سے باتیں کیجئے اور ان کا منوبل بڑھائی ہے اس لیے کہ آپ ہمارے دیش کے پردار منتری ہیں